پی اے سیز ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے عدیش دیئے ہیں کہ پی اے سی لیول تک ہر اسپتال میں ای سی جی کی صوبیدہ مہیا کرائی جائے میرے ڈپارٹمنٹ نے اس میں کام کر کے اس کی ساری یوجنا تیار کر دی ہے کہ ای سی جی کی مشین اور ایک سری کی مشین ہر پی اے سی لیول تک مہیا کرانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی صوبیدہ مہیا کرائی جا سکے میترو ہماری سرکار آنے سے پہلے یہاں پر نیلی پیلی گولیاں دے کے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا لیکن جب سے ہماری سرکار آئی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بھی دوائی لیں گے وہ ڈبلو ایچو جی ایم پی ہونی چاہیے اس سے کم ہم کوئی دوائی نہیں لے رہے ہیں تاکہ ہمارے ہستال کا بھی ڈاکٹر اچھی دوائیوں سے مریجوں کا علاج کر سکے اسی پرکار سے ایکویمنٹ بھی ہم نے ہماری سرکار آنے کے بعد ہم نے یو ایس ایف ڈی اے کے ایکویمنٹ لیے تاکہ سٹنڈرڈ کے ایکویمنٹ آج ہمارے ہستالوں میں جب تک میرے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اچھے ایکویمنٹ نہیں ہوں گے ان سے اچھے علاج کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے مطروں ہم نے ایک اور کام کیا ہے پہلے جو ایم پینلمنٹ کی جاتی تھی وہ اچھا کے ادھار پر کی جاتی تھی جہاں سے سرکاری کرمچاری علاج کروا سکتے ہیں کسی کا بھی اے بی سی ڈی کا ایم پینل کر دیا جاتا تھا لیکن ہم نے آنے کے بعد ہم نے کہا کہ جو این اے بی ایک سلٹی فائٹ ہوگا ہستال کے ور اسی کو ہم پینل کریں گے ہمارے ایک نرنہ لینے سے سارے ہریانہ کی پرائیوٹ ہستالونڈ کی بھی دشا سودر گئی آج لگ بک چار سو کے قریب ہستال ہمارے پاس ایم پینل ہیں ہم نے اپنے سرکاری ہستالوں کی بھی سٹنڈرڈائیزیشن کروانے کے لیے جو سرکاری یوجنہ ہے ہم نے ان کویس سے سارے ہم نے ان کی سٹنڈرڈائیزیشن ہم نے کروائی ہے اور اسی پرکار سے ہم ای اپچار بھی سارے ہستال ہمارے کنیکٹیڈ ہوں سارے ہستال جڑ جائیں آپس میں ایسا ہم نے پریاس کیا ہے کہ سارے ہستال میڈیکل کولیس جتنے بھی ہیں پی ایس سی لیول تک میں چاہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے اون لائن ہو جائیں تاکہ ایک بھی جگہ پر اگر مریض جاتا ہے تو دوبارہ کہیں بھی جائے اس کو بار بار ٹیسٹ نہ کروانے پڑے اور ڈاکٹر وہیں پر بیٹھ کر اس کا سارا جو اس کا حال ہے وہ دیکھ سکے ہم کوشش کر رہے ہیں مکہ منتری جی کے نیترتب میں پردیش دن پرتی دن آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کی بیوستہ پریورتن کر رہے ہیں ہم وہ پرانے دھانچے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سدھار آئے ستر سال ہوگے اجاد ہوئے آج بھی ہم ان ٹوٹی پھوٹی پرانی بیوستہوں میں نہیں چلنا چاہتے ہیں مکہ منتری جی کا ہمیشہ اس کے لیے آشریباد ملتا رہتا ہے آج مکہ منتری جی اس کارکرم میں آئے اور سترہ جلوں میں میڈیکل سویدھاؤں کا آج ادھگھاٹن کریں گے میں مکہ منتری جی کا تہہ دل سے ابھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں دھنیواز دھنیواز سر ہم ابھاری ہیں آپ کی اس کرپا کے اور ایک بار جوردار تعلیوں کے ساتھ ماننے سواشتہ منتری جی کا ابھار ابینندن اور اس کے بعد بہت بہت یہ آدھاب اور سمان کے ساتھ میں ماننے مکہ منتری جی سے انرود کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریوجنہ جو بہت دنوں سے اس جنتہ اس کشتر کی جنتہ مانگ رہی تھی اس کو جنتہ کو سمرپت کرنے ہے تو آپ سے وینم اور انرود کی کرپیا اس پریوجنہ کو جنتہ کو سمرپت کرنے کا کرپا کریں ساتھ ہی انرود کروں گا ماننے سواشتہ منتری جی سے ماننے شکشہ منتری جی سے اور انہ سبھی سمانت عطیتھیوں سے کہ وہ اس پریوجنہ کو جنتہ کو سمرپت کریں اور اس کے ساتھ ہی جو آن لائن جھوڑے ہوئے جیلے ہیں میں ان سے بھی وینمر انرود کروں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے جیلوں میں پریوجنہوں کو سمرپت کر دیں اور پانچ منٹ تک یہ کاریاں سماپت کر لیں اس کے بعد ماننے مکہ منتری جی اپنا آشیروات دیں گے اس لیے اس کے بعد سارے جیلے بعد میں ماننے مکہ منتری جی کے آشیروات کے لیے جھوڑ جائیں انرود کی پانچ منٹ میں اپنی یوجنہوں کو جنتہ کو سمرپت کریں آج یہ پریوجنہ جو سمرپت ہونے جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت دنوں سے مانگ تھی ایک بہت سندر ہسپتال بن کر کے آپ لوگوں کو بیچ آجانتہ کو سمرپت ماننے مکہ منتری جی کرنے جا رہے ہیں لگ بگ سو کروڑ روپے کی لاغت سے یہ ہسپتال بنا ہے اور ابھی ماننے منتری جی بتا رہے تھے ماننے سواسطہ منتری جی بتا رہے تھے کہ پورے پردیش میں کتنی پریوجنہیں آش مرپت ہو رہی ہیں آج یہ ساری جنتہ جو ہے اس بات کے لیے بھی ماننے مکہ منتری جی کا آبھار ویقت کریں کہ پچھلے کئی دنوں سے ماننے مکہ منتری جی کی رحمت اس جلہ پر ہو رہی ہے ان کا آشیرواد کئی جلوں سے اس جلہ پر ہو رہا ہے ابھی پرسوں ہی ماننے مکہ منتری جی نے ایک اور بڑی بہت بڑی سوگات اس جلہ کو دی ہے وہ چھشراولی میں جو اپمنڈل بنا ہے اس کے لیے بھی جوردار تالیوں کے ساتھ ماننے مکہ منتری جی کا آبھار اب انندن کریں یہ جلہ اور اس جلہ کے لوگ ماننے مکہ منتری جی کے دل کے بہت قریب ہیں ویسے تو پورے ہریانہ کے لوگ ان کے دل کے قریب ہیں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک کینٹو اس جلہ کی گلی گلی اور گاؤں گاؤں سے مانیہ مکہ منتری جی واقف ہیں ابھی بہت بڑی سوگات مانیہ مکہ منتری جی نے دی ہے اور میں ایک اور بات بتا دوں مانیہ منتری جی نے بھی جی کر کیا تھا چودہ میں جب سرکار آئی تھی اس سے پہلے جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ ماتر گیارہ سو پنتالیس کروڑ روپیئے تھا اور آج مانیہ مکہ منتری جی نے جو بجٹ پیس کیا تھا اس بار کا وہ لگ بگ چھ ہزار کروڑ روپیئے ہے سواستے سویدھاؤں میں اتنی بڑی بڑھوٹری کسی پردیش میں نہیں ہوئی ہے آج ہریانہ کا سواستے سویدھائیں پورے دیش کے لیے انوکرنیاں ہیں ہریانہ کا سواستے ویبھاگ جو ہے اس نے پورے دیش میں کئی سارے پرشکار جیتے ہیں ہریانہ میں نئے کےول ہریانہ کے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں بلکہ جیسے اسی ہسپتال میں بہت سارے لوگ اتر پردیش سے ہیمارچل پردیش سے آتے ہیں ہریانہ کے الگ الگ جلوں میں الگ الگ پردیشوں سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں کی سواستے سویدھائیں بہت سودرین ہیں بہت اچھی ہیں بہت سرانی ہیں اتر پردیش کے لوگ آتے ہیں راجستان کے لوگ آتے ہیں پنجاب کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں جو جلے پنجاب جڑے ہوئے اور اب چونکہ سارے جلوں میں ادھگاٹن کا یہ کارکرم ہو چکا ہوگا تو میں بہت ہی عدب اور سمان کے ساتھ آپ کی جوڑدار کرتل دھونی کے ساتھ آمنترت کرنا چاہتا ہوں مانیہ مکہ منتری جی کو کی وہ آئیں نہ کہ اول ہریانہ کی یمنانگر کی جنتہ کو بلکہ پورے پردیش کی جنتہ کو اپنا آشیرواد دیں جوڑدار تعلیوں کے ساتھ سواگر بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منج پر ویراجمان ہمارے گرہ ایوام سواستے منتری شریہ انیل ویج جی سرکار میں ہمارے سکول شکشہ و پریابرن منتری شریہ کمارپال جی یمنانگر سے ہمارے ویدھائک شریہ انشامدہ سروڈا جی بھین جلوں میں جڑے ہوئے اس کارکم کے ساتھ ہمارے منتری گرن سانسید گرن ویدھائک گرن اوپس سے سبھی سواستوی بھاگ کے ہمارے ادھکاری گرن سبھی امارے چکٹسک بندوگن سواستوی بھاگ کا جو انفرسٹکچر ہے اس انفرسٹکچر کو بڑھانے کی جو ہماری مہیم ہے اس مہیم میں ایک بہت بڑا قدم آج ہم رکھ رہے ہیں پورے پردیش میں چھالیس پروجیکٹس ان کا ایک ساتھ آج ادھگاٹن کیا گیا ہے اور ان کی لاغت دو سو انتیس کروڑ روپیا یہ آئی ہے اس میں چاہے ہمارا یمنانگر کا یہ جلاس سیویل ہسپتال ہو جس پر لگ بھگ پچانویں کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے اسی پرکار شہری سواستے کے اندر ماترہ و مششو ہسپتال سبڈیوزن ہمارے سبڈیوزن کا جو سیوال ہسپتال سی ایچ سی یعنی سامودائک سواست کے اندر پی ایچ سی یعنی پراتمک سواست کے اندر ہلتھ انڈ ویلنس سینٹرز سب ہلتھ سینٹرز جو وشیش طور پر ہمارے کسوائیز جو کسوے ستان ہیں یا گاؤں کے ستان ہیں ان ستانوں پر اس میں ادھکانش سنکھیا کے جو سینٹرز ہیں اس کو آج کھلا گیا ہے میتر بھائیو بینو یمنانگر کا یہ اسپتال میں بہت پرانا پریچت اس اسپتال سے رہا ہوں انیس سو چوراسی سے لے کے انیس سو نبیے تک چھوٹا ایک بھون تھا بھیڑ بھاڑا والا ایک شیطر دونوں بڑے شہروں کے بیچ میں تو اس کی جو اس سمیں کی ستھی تھی اور آج کی جو ستھی ہے دن رات کا ایک انتر میں دیکھتا ہوں اس اسپتال میں جب میں آتا تھا اس سمیں کی ایک بات پتہ نہیں پرانے لوگوں کو کتنا پتا ہے کتنا نہیں ہے آج ہمارے جو شہری نکائے منتری ہیں ڈاکٹر کمل گپتا ورشوں تک انہوں نے بھی اس اسپتال میں اپنی سیوا دی ہے چوراسی سے نبیے اس سمیں وہ یہاں بھی تھے تو یہ اسپتال بہت ہی میتو کا ایک اسپتال اس ناتے سے کیونکہ میرا یہاں جنوانس میں لگاتار چھے ورش تک رہ کر کے ان کی سواس سیواوں کے لیے جو کٹھنائیاں ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں اس بڑے آکار کے روپ میں جوہستال بنا ہے ہر پرکار کیاں سویدھائیں یہ دی گئی ہیں اس سے ان کو لاب ہوگا نہ کول یمنا نگر میں بلکہ پورے پردیش میں ہم لوگ سواس سیواوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے سواست منتری جی نے ان سب چیزوں پر پرکاش ڈالا ہے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب بیمار آدمی ہوتا ہے اس کی شاریری کا وستہ تو غراب ہوتی ہے اس کا من بھی غراب ہوتا ہے اس کی مانسیت ایک پرکار سے پیڑا بھی اس کو ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتا تو اکیلے بیمار نہیں ہوتا بلکہ اس کو سب کچھ ہی بیمار بیمار سا دیکھنے لگتا ہے اس کے من کا چین بھی ختم ہوتا ہے تو بیماری سے ٹھیک علاج کرا کر کے کیسے اس کو سوست کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگ ہر ورش اپنے بجٹ کو خوب بڑھاتے ہیں اور نہ کیول سواس سوائیں بلکہ سواس سواؤ میں کام کرنے والے ہمارے ڈاکٹرز جن کا نرمان ہمارے میڈیکل کالیجز میں ہوتا ہے اس کو بھی ہم لگاتار بڑھا رہے ہیں انیس سو چودہ دوزار چودہ میں جب ہم نے ستہ سنبھالی تھی اس سمیں اگر میں ڈاکٹرز کی سنکھیا کے بارے میں بات کروں تو ماتر ساڑھے ساتھ سو ایڈمیشن اس سمیں ایمی بی ایس کی ہوتے تھے ماتر ساڑھے ساتھ سو اور آج سب وستار کرنے کے بات کچھ تو اس سمیں کے جو میڈیکل کالیجز ہیں اس میں سیٹے بڑھائی اور کچھ جو نئے میڈیکل کالیجز اس ساڑھے آٹھ سال کے سمیں میں جن کا وستار ہونے کے بعد جن کو نئے بھی بنانے کا جو ہم کو اثر ملا ہے آج انیس سو اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ساتھ ہسپٹل ایسے ہیں جو یا تو نرمانہ دھین ہیں یا جن کے ہم نے گھوشنا کی ہے اور ان کو بھی بہت جلدی شروع کرنے والے ہیں اس میں سباگے سے ایک میڈیکل کالیجز یمنا نگر کا بھی ہے باکیستانوں پر بھی ہیں کیتھل میں ہیں اس کا بھی کام شروع ہو چکا ہے جیند میں بھی کام شروع ہو چکا ہے مہندرگڑ میں نارنول میں کام شروع ہو چکا ہے پلول میں دادری میں فتحباد میں اس کی بھی ہم گھوشنا کر چکے ہیں پنچکولہ میں بھی ایک نیا میڈیکل کالیج ایلوپیتھی کا بنے گا ایک آئیرویل کا بھی بنے گا ابھی ایمز کے ناتے منیٹھی میں جمین پرکریا ساری کر کے کیندر کو دی جا چکی ہے بہت جلدی اس کا بھی شلانیاسم کرنے والے ہیں تو جب یہ سبھی میڈیکل کالیجز حالو ہوں گے تو میں آپ کو اشواہ سے لاتا ہوں ڈاکٹرز کے ایڈمیشن کے سنکھا تین ہزار سے بڑھ جائے گی اور اتنی بڑی سنکھا کے بعد ہی جو آج ڈبلی ایچو کا ایک محپدند ہے کہ ہر ایک ہزار وقتی پر کسی بھی پردیش میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں تو سناتے سے ہم کو یہاں اٹھائیس ہزار ڈاکٹر آج چاہیے جبکہ آج ہمارے پاس بارہ سے تیرہ ہزار سرکاری پرائیویٹ سم ملاکر کے ڈاکٹر ہریانہ میں ہیں تو اس کی سنکھا اور اسی کے ساتھ پیرامیڈکل سٹاف نرسنگ سٹاف اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں نرسنگ کے ہماری نئی پولیسی یہ بھی لاغو ہو چکی ہے تو بہت سے نرسنگ کولیجز بھی نئے کھولیں گے ہمارے یواؤں کو یوتیوں کو روزگار ملے تو روزگار کے ناتے اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے سکلنگ کرا کر کے آج اس پروفیشن کی دنیا میں بھی بھارت سے باہر بھی بہت بڑی مانگ ہے ہم اپنے یواؤں کو اور ان کو ان کو بھی روزگار کے ناتے اور سیوہ کے ناتے باہر ودیشوں میں بھیجنے کے بھی ہماری یوجنا ہے تاکہ اس کو ہم شروع کر سکے مطرو بیمار ہونے کے بعد سوس کرنا اس کا علاج کرنا یہ ایک کام ہے اس میں تین باتیں جو ضروری ہوتی ہیں تینوں پر ہمارا دھیان ہے چاہے وہ ہسپتال ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں اور تیسرا جو دوائیاں ہیں دوائیاں بھی ہم اپلبد کراتے ہیں مکہ منتری مفت علاج یوجنا کے انترگرد ساڑھے پانچ سو سے اوپر دوائیاں ہماری ہر ہسپتال میں لوگوں کو مفت ملتی ہیں مفت علاج یوجنا لیکن ایک وشہ ایسا بھی ہے کہ بہت سو لوگ بہت سی بیواریوں کا علاج پرائیویٹ ہسپتالوں میں کراتے رہے ہیں اس کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو پردار منتری جی نے اس کے لئے جو آئیشمان جو یوجنا بنائی ہے اس آئیشمان کی یوجنا اس کارڈ کے مادیم سے ہر گریب پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا بیمہ سواست بیمہ یہ کرایا گیا ہے جب یہ ہوا تو ہریانہ میں سنکھیا اس کی ساڑھے پندرہ لاکھ کارڈ بنانے کی تھی ہم نے جب حساب لگایا کہ یہ ہریانہ کی جنتہ کو اور سویدھا ملنی چاہیے یہ کارڈ کم ہے تو چرائیو ہریانہ بنا کر کے اس کے اندر اور ایک چودہ لاکھ کارڈ نہیں جوڑے جائے یہ یوجنا بھی ہمیں بنائی ہے تو ساڑھے انتیس لاکھ پریوار ایسے ہیں جن کو چرائیو اور آئیشمان اور چرائیو ہریانہ کا لاب پانچ لاکھ روپے تک کی مفت علاج کی یہ یوجنا ہے اس کا لاب ہوگا اور اس کے ساتھ آخر لکھتی بیمار ہونے سے پہلے سمٹرمز کے ادھار کے اوپر یدی ہم اس کا چیک اپ کرائے ہیں ان کا پریقشن کرواتے ہیں تو بہت چیزی بیماریاں سمجھ سے پہلے اگر پتہ لگ جائے انڈیکیشن ہو جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے ہر گریب ناغرے کا پچیس پرکار کے ٹیسٹ کرانے کے لیے اور ایک اپنے یوجنا بنائی نیروگی ہریانہ اس نیروگی ہریانہ میں بھی ہر ایک سرکاری ہستال میں ایسے سب گریب پریواروں کا پچیس پرکار کا ٹیسٹ فری ہوتا ہے ابھی تک لگ بگ دو لاکھ لوگوں کا اور یہ ٹیسٹ ہو چکا ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیسٹ اس کو اور گتی کو تیز کرنا ہے تو جو پرائیوٹ لائبز ہے ہم ان کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا کر کے کوئی ایک ریٹ تیہ کر کے وہاں بھی یہ لوگ اپنا سواس جانچ کرا سکیں ایسی ہماری آگے کی یوجنا ہے کیونکہ ان کی سنکھا بھی لگ بگ سوا کروڑ جن سنکھا ہے جس کو ہم اگلے دو سال کے اندر پورا کریں گے اس کے بھی ہم لوگ یوجنا بنا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہونے کے بعد وقتی کیسے علاج کرا کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے سوست کر سکے ایک پہلو ہے ہم اس کے آگے بھی بڑھ کر کے یوجنا بنا رہے ہیں کہ علاج کی ضرورت پڑتی بیمار ہونے کے بعد لیکن کیا ایسی یوجنا سوچے جائے کہ وقتی بیمار نہ ہو سوست رہے اور سوست رہ کر کے اس کو سوست رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے سوست کرنے کے لیے ہسپتال ہے علاج ہے لیکن سوست رہنے کے لیے اس کے لیے اس کا آہار کیسا ہو کیا وہ اپنا سوست یوج کر کے ٹھیک رکھ سکتا کہ نہیں ٹھیک کھانپان کر کے ٹھیک رکھ سکتا کہ نہیں اس کے لیے آئر وید کی بہت بڑی آوشکتہ یہ ہم کو محسوس ہوتی ہے ایلو پیتھی کا بہت بڑا ہمارے اپیوگ ہے اس کا یوگدان ہے بہت ایسے بیماریوں کا علاج یہ ایلو پیتھی سے ہوتا ہے لیکن ہماری سانسکرٹک پہچان اس بات میں ہے کہ آئر وید سے ہم اپنے آپ کو سوست رکھ سکے ہم یوگ کی ادھار پر کھان پین کا ہمارے پریواروں میں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کس چیز کے بعد کیا کھانا چاہیے یہ سب سوچنائیں ہمارے پریوار کی دادی نانی ہم کو دیا کرتی تھی آج ہم سب بھول گئے ہیں اس کے لیے گاؤں گاؤں میں ہم ویلنیس سینٹرز آئر ویلنیس سینٹرز اوجنا پوری کر دی ہے دو اکڑ جمین میں اس کا کھلے کھلے میں گھوم کر کے سیر کر کے کھلی ہوا میں سانس لینا کھانے پینے کے لیے ڈائیٹیشنز ان کی نیوکتیم کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کو سوست رکھ رہنے کے لیے ہم پریر کر سکیں ایک کہاوت ہے ایک کہاوت ہے کہ کھانے کے لیے ہت کر مت کر ہت کر مت کر اور ایک شبد آتا ہے اس میں نت کر نت کر ہت کر مت کر یعنی کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے رت آدھی کے سامنے ہم چھوڑتے ہیں لیکن لمبے سمجھ اگر بھو خیرانے پڑ جائے تو شریر اسوست ہوتا ہے نت کر مت کر جتنا آوشک اتنا کھائیں یعنی تھوڑا مت کر کھانا اور ہت کر جو شریر کے لیے ہتشی ہو اس کو کھانا اگر یہی ہم سیدانت پر کام کرتے ہیں تو شریر کو بہت بڑا ایک لاب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے آئرود کو بڑھانے کے لیے بھی پورے پردیش کے اندر بہت سی یوجنائے بنائی ہیں تاکہ ہمارا جو شریر ہے اس کو ہم ٹھیک کیسے رکھ سکیں اور جیسے یہ کھشیتر مجھے دیان میں آ رہا ہے کہ جیسے سرسوتی ندی کا ہدگمستان ہے تو سرسوتی ندی اس کھشیتر کا نام ہے جہاں پر یوگ کی یہاں پر ویدوں کی جہاں پر ایک اچھے سنسکار کی پدتی لاغو ہوئی اسی کے اندر اگر ہم یوگوں کو اپنے جیون میں اپنانے کا سنکلپ لیں تو نشید روپ سے ہم کو دوائی سے چھٹکارہ ملے گا دوائی میں اور سنکلپ میں اتنا ہی انتر ہے کہ دوائی بیمار ہونے کے بعد لی جاتی ہے سنکلپ بیمار ہونے سے پہلے لیا جاتا ہے اور اس کے لیے پراکرتک چکتسہ کے بہت سے سادھن ایسے ہم دیکھتے ہیں لوگ اپناتے ہیں اگر اتناس میں جائیں تو ماتما گاندی جی ایسے وقتی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے شریر کے ساتھ آئیروید کے بہت پریوں کی ہے خان پان کے بہت پریوں کی ہے اور انہوں نے تو سم ایک اپنا یعنی پراکرتک چکتسہ کیندر بھی بنایا تھا ہمیشہ سواس کے ناتے ان چیزوں کے اوپر وہ اپدیش بھی دیتے تھے سب گوچ کرتے تھے ہمارے آبو ہوا میں ساف پانی ساف پانی ساف ہوا پریابرن اس کا بھی کتنا بڑا مہتو دیا گیا ہے کہ ہم اس کی بھی چنتہ کریں یعنی ہوا ساف ہے تو ہمارے فیفڑے مضبوط ہوں گے ہوا خراب ہوئی تو ہمارے فیفڑے خراب ہو کر جیون کی آئیو کو کم کر دیں گے پانی ساف ہے تو ہم اپنے سوچھ کھانے کا پروند کر سکتے ہیں وشیلہ پانی اور خاص کر کے یہ جو آج کل بہت سا جو کیمیکلز کے دوارہ ان پیدا کیا ہوا ہے اس سے بھی بہت سی بیماری ہمارے شریر میں آتی ہیں اس کے لیے بھی پروند یہ یہ ہے کہ پراکرتک کھیتی اس کیورم آگے بڑھے سوچھتہ یہ بہت بڑا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے کارن سے ایک سروے بتاتا ہے کہ جن شہروں میں جن گاؤں میں جس علاقے میں سوچھتہ پریابت ماترہ میں ہیں وہاں پر اس پرکار کی بیماریاں وہ بیماریاں کم ہوتی ہیں جو ایسی پھیلنے والی بیماریاں ہوتی ہیں تو سوچھتہ کا مہتو شریر کے سواسط کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت مہتپون ہیں دیش کے پتہار ماتری جی نے ان ساب چیزوں پر ابھیان چلایا ہے انہوں نے سوچھ پانی کا بھی انہوں نے پراکرتک کھیتی کا بھی انہوں نے پریابرن کا بھی انہوں نے ایسے سب وشوں پر ہم لوگ سوچھتہ کے ناتے بھی انہوں نے ابھیان چلایا کہ ہم اپنے سواسط کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان چیزوں کو جیونے میں پیوک کریں تو مطرو ہم لوگ اپنے جیسے بھی سواسط ویوہاک کے ناتے یا پھر آئیروید ایلوپیتھک دونوں کے ناتے میڈیکل ایجیوشنگ کے ناتے جتنی بڑی یوجنائیں بنائی ہیں اور اس میں جن لوگوں کو سواسط کی خرابی ہوتی ہے ان کی آرثک ستی کمزور ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ سمیں سب ساہتہ کی گوشنہ ان کی کرتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لمبے سمیں تک جن کا علاج چلتا ہے یا کئی بار تو ان کیوریبل ڈیزیز ہوتی ہے جس کو بیماری کے لا علاج بیماری کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایسی بیماریاں بھی بہت ہیں اس کے لیے ہم نے تین بیماریوں کا پہلے گوشنہ کی تھی کہ پچیس سو روپیہ بلکہ اب تو ساڑھے ستائیس سو روپیہ ہے جو ہماری اولڈیج پینشن ہے اتنی پینشن ان کو ہر مہینے ملے گی جس کے اندار ہم نے تھلسیمیا ہیمو 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 فیلیا اور اسی پرکار کینسر سٹیج 3 اور کینسر سٹیج 4 ایسے سب پیشنٹس کو وہ جو پینشن ہم اولڈیج یا ویڈو پینشن کے برابر یہ پینشن ان کو ملے گی آج ایک نئی میں گھوشنا اور کر رہا ہوں میری جانکاری میں بھی کچھ دن پہلے آیا اس کے علاوہ بھی بہت سی لاعلاج بیماریاں ہیں اور ان لاعلاج بیماریوں کی سوچی جب ہم پڑھنے کو دیکھتے کہ وہ ملتی ہے تو وہ لگ بک پچپن بیماریاں ہیں اور ان پچپن بیماریوں کے لیے ہم لوگوں نے ان کا بھی ایک ادھین کیا ہے تو پتہ لگا ہے کہ یہ بھی لگ بگ لگ بگ یہ پچپن ایسی بیماریاں ہیں ریئر ڈیزیز اس کو کہتے ہیں اور ان بیماریوں میں بکھروپ سے دو تین کا نام جو مجھے بتایا گیا ہے گوچر ڈیزیز ہے پومپس ڈیزیز ہے دیوچینی مسکلر ڈی ایم ڈی ایک بار یہ بیماری بچپن میں بھی مال لو کہیں ڈائیگنوز ہو جائے تو دیرے دیرے پانچ سال بعد دس سال بعد شریر پر ایسا کرنا شروع کرتی ہے کہ شریر کے انگ ستھل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مستشک یعنی برین اس کے اوپر اثر کرتا ہے آدمی کی چیتنا ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بھی اس پیشنٹ کو جو پریوار کے لوگ لگاتا رکھتے ہیں معلوم ہیں کہ لا علاج بیماری ہے ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں ویختی کے جیون کا کوئی بروسہ ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے علاج کے لیے ہر سمبھ پیتن وہ لوگ کرتے ہیں تو ایسی بیماریوں کو بھی آج ہم لوگ نے جو اس کا ایک ویب سائٹ جو ہلس دیپارٹمنٹ کی ہے اس پر سب بیماریاں چنیت کروا دی ہیں کہ ان بیماریوں سے پیڑت اگر کسی کے پریوار کا وہ لگا دیں گے ان کو بھی ساڑھے ستائیس سو روپیہ مہینہ یہ بھی ہم اس کو اور ایک پرکار سے ساہیتہ آج میں گوشنا کرتا ہوں لگ بگ ہریانہ پردیش میں آج کے ادھیان کے حساب سے ایسے سب پرکار کے مریض جو تھلسیمیا اور ہیموفولیا کے ہیں تین ہزار پیشنٹ ہیں کینسر سٹیج تری اور فور کے ایسے چار ہزار پیشنٹ ہیں اور یہ جو انہیں بیماریاں ہیں جس کے سنکھیا پچپن بیماریاں میں نے بتائی ہیں اس کے بہت تھوڑے داز بیس پچیس پچاس ایسے پیشنٹ ہر ایک بیماری سے گریسید بہت ریئر بیماری ہے کہیں کہیں کسی کسی پریوار کو کسی کسی وقتی کو یہ محسوس ہونے پر ڈائیگنوز ہوتا ہے تو لگ بگ ایک ہزار پیشنٹ یہ ہیں ایسے آٹھ ہزار پیشنٹ کو اور یہ یہ جو آرثک ساہتہ کے لیے پچیس کروڑ روپے کا بجٹ اس کی آج میں گھوشنا کرتا ہوں تاکہ اس کی ساہتہ ان کو دی جا سکے مطروں بھائیوں بینوں ہم بہت ہی گمبیر ہیں کہ پردیش کا ہر وقتی پہلے تو سوست رہے سوست رہنے کی یوجنام برائیں گے بچپن سے لے کر اور لمبے سمیتہ کو سوست رہنا چاہیے بیمار نہیں ہونا چاہیے اور اگر بیمار ہو جاتا ہے تو علاج کر کے سوست کریں سوست رہنے میں اور سوست کرنے میں دونوں میں یہ انتر ہے آج بھلے ہی مجھے اس ہسپتال یا چھالیس جو پروجیکٹ ہیں ان کی ادھگھاٹن کے اوثر پر مجھے ایک پرسندتہ ہو رہی ہے کہ اچھا علاج کا کیندر یہ بنا ہے یہ واسطہ میں ایک اپچار کیندر ہے یہ سوست کیندر نہیں ہے یہ اپچار کیندر ہے اپچار اچھا ہو جائے لیکن ساتھ ہی ان کیندروں پر جب ویکتی آتے ہیں ان کی سنکھیا بڑھتی ہے تو پھر خوشی ہمارے کسٹ میں بھی دکھ میں بھی بدلتی ہے کہ آخری اتنے لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں بھلے ہم ہسپتال رہیں گے یہ واسطہ میں بنائیں گے خوب جتنی اوشکتہ بنائیں گے لیکن وہاں پیشنٹس نہ آئیں پیشنٹس سوست رہیں لوگوں کا سوست اچھا رہے اور ہمارے ہسپتال کھالی پڑے رہے اس کا مجھے جو ہے ایک پرکار کی پرسندتہ ہوگی کہ لوگوں کا جیون سوست کیسے رہے اس لیے مطلع بھائی و بینوں میں دونوں طرح کی کامنا کرتے ہوئے کہ آپ سوست ہے تو آپ کو علاج اچھا ملے لیکن آپ سوست نہ ہو آپ سوست رہیں اس کے لیے آپ اپنے بہار کو اچھا رکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں یعنی کوئی پرکار کے ہسپتال بنانا انفرسٹرکچر بنانا یہ سرکار کے ہاتھ میں لیکن سوست رہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اپنے جیون کو اچھا سلوک کریں یہی آپ سے اپیل کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمعبت کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبار